بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسطین کاؤس کی اہمیت گھڑ گئی عرب دنیا کو کئی دوسرے مسائل کا سامنا ہے عرب لیگ سیکریٹری جنرل کے بیان پر تنازع کیا عرب لیگ سیکریٹری جنرل کا بیان اسرائیل سے تعلقات بنانے کی کوشش ہے حماس نے کہا فلسطینی شہیدوں کے خون سے دغا بازی ہے سیریا کو عرب لیگ میں شامل کیا جائے لبنان نے کیا مطالبہ وزیروں کی میٹنگ میں میڈلیسٹ کے حالات پر غور سیریا میں مزید حملوں کو برداشت نہیں کریں گے رشیا نے دی اسرائیل کو وارننگ ایم بی ایس سے نمٹنے تک سعودی امریکہ تعلقات کو آگے نہیں بہانا چاہیے تیبردوان سے ملاقات کے بعد سینیٹر لینزی گراہم کا بیان امریکہ میں شیٹ ڈاؤن کے بیچ ٹرمپ کچھ دیر میں اہم اعلان کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے بیچ اگلے مہینے ویتنام میں ملاقات ہوگی کولکتہ میں ممتا کی میگا ریلی اپوزیشن پارٹیوں کی طاقت کا مظاہرہ ترنمول لیڈر نے کہا موڈی کا وقت ختم ہو چکا ہے ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں عرب لیگ کے سیکریٹری جنل کے اس بیان پر تنازعہ پیدا ہو گیا ہے کہ فلسطین کاؤس کی اہمیت گھڑ گئی ہے حالانکہ اسرائیل فلسطین علاقوں میں کافی ظلم اور زیادتیاں کر رہا ہے عرب لیگ کے سیکریٹری جنل احمد ابو الغیس نے ایجپ کے ایک ٹی وی چینل سے باچیت کرتے ہوئے کہا انہوں کے سامنے کئی دوسرے اہم مسائل ہیں کیونکہ عرب دنیا میں ڈرامائی تبدیلیاں آئی ہیں انہوں نے کہا کہ دوہزار دس کے مقابلے میں عرب لیگ کا یا عرب کا خطہ اب اور زیادہ مشکل حالات سے دوچار ہو گیا ہے ابو الغیس نے یمن سیریا اور لیبیا کی بہرانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عرب ملکوں نے کافی مشکل وقت دیکھا ہے ہمیں عرب حکمرانوں کی غلطیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن کی وجہ سے خطے میں کئی سانح پیش آئے ایکسپورس ابو الغیس کے اس بیان کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے بیچ تعلقات کو معمول کی طرف لانے کی ایک کوشش ہے اسرائیل کے صرف دو عرب ملکوں جارڈن اور ایجپ کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں لیکن حالیہ عرصے میں کئی ایسے اشارے آئے ہیں کہ اسرائیل اور عرب ملک پردے کے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور تالمیل کر رہے ہیں جارڈن کی سیاسی تجزیہ نگار موین اظہار نے بتایا کہ ابو الغیس کے اس بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کے تعلق سے عرب عوام کی رائے کو نرم کرنا چاہتے ہیں لبنان کے ایکسپورٹ قاسم گلیر نے کہا کہ اسرائیل ہی خطے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انہوں نے الزام لگایا کہ عرب لیگ اسرائیل فلسطین مسئلے کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے لبنان نے عرب لیگ سے خواہش کی ہے کہ وہ سیریا کو دوبارہ شامل کر لے لبنان کے وزیر خاج جبران باصل نے کہا کہ عرب موشی کانفرنس سے سیریا کو باہر رکھنے کا فیصلہ ایک تاریخی غلطی ہے بیروت میں عرب ملکوں کے وزیروں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جبران باصل نے یہ بات کہی ہے یہ موشی کانفرنس اتوار کو ہنے والی ہے وہ نے کہا کہ دمشق کو پھر سے گلے لگانا چاہیے دوہزار گیارہ میں عرب بہار کے شروع کے دنوں میں سیریا کو عرب لیگ سے نکال دیا گیا تھا اور اس پر پابندیاں لگائی گئی تھیں لبنان کی وزیر نے کہا کہ سیریا کو فوری عرب لیگ میں شامل کرنا چاہیے اس سے پہلے عرب لیگ کے چیف اسام زکی نے کہا کہ سیریا کی واپسی یقینی ہے انہوں نے کہا کہ سیریا کو نکالا نہیں گیا بلکہ اسے سسپینٹ کیا گیا لیکن عرب لیگ کے سیکریٹر جنرل احمد عبالغیس نے کہا کہ سیریا کی رکنیت بحال کرنے کے تعلق سے اب تک کوئی صاف پالیسی نہیں بنائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ فیلحال حالات سازگار نہیں ہیں عرب لیگ کے وزیروں کے ایک میٹنگ بیروت میں ہوئی جس میں فلسطین سیریا عراق یمن اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی گئی یہ میٹنگ اتوار کو عرب ڈیولپنٹ سمٹ سے پہلے ہوئی ہے وزیروں کی یہ میٹنگ لبنان کی ایک ہوٹیل میں ہوئی اس موقع پر سیکیوٹی کے سخت انتظامات کیے گئے بعض معاملات پر اختلافات کی وجہ سے یہ ایکنومک سامٹ پھیکی پڑ گئی ہے صرف تین لیڈرز نے سامٹ مہستالینے کی تصدیق کیے جن میں لبنان سومالیا اور موریتانیا شامل ہے لیکن عرب لیگ کے اسسٹنس سیکریٹری جنرل حسام زکی نے بتایا کہ یہ میٹنگ کافی اہم ہے اور اس میں حساس مسائل پر بات ہوگی سیریہ کو دوبارہ عرب لیگ میں شامل کرنے کے مسئلے پر عرب ملکوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں کوئیت اور قطر کے امیر اور ایڈیٹ کے صدر نے موشی کانفرنس میں حصہ لینے سے اتفاق کیا تھا لیکن بعد میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ لیڈرز بیروت سمٹ میں حصہ نہیں لیں گے غازہ سرد پر ایک بار پر فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپے ہوئیں فلسطینی پچھلے سال مارچ سے ہر جمعہ کو ایسے مارچ نکال رہے ہیں اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ سیکیوری فورسز کی کاراوائے میں چودہ احتجاجی زخمی ہوئے ہیں اس درن حماس کے ایک لیڈر احمد بہار نے کہا کہ ہم غازہ کی ناکبندی ختم ہونے تک مارچ نکالتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ صحیحیونیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ القط یا یروشلم ہمارا ہے نتنیہو کو ہماری زمینیں چھوڑنی پڑیں گی یہ فلسطینی عوام اور شہیدوں کے خون سے دغا بازی ہے غازہ سے مسلسل ترالی سویں ہفتے یہ ریالی نکالی گئی اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے کو تیل عبیب سے یروشلم منتقل کرنے کے امریکہ کے فیصلے کے بعد سے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے وزیراعظم بنجم منتن جاہو نے دعویٰ کیا کہ حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے ان کی حکومت سے رابطہ کیا ہے اسرائیل میڈیا میں کہا گیا کہ امریکہ نے اس مہینے سے فلسطینیوں کو دی جانے والی ہر طرح کی مدد بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اخبار یروشلم پوسٹ نے کہا کہ امریکہ کے ترقیتی ادارے کے سابق چیئرمن نے ایک بیان میں کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے چلنے والے تمام ترقیتی منصوبوں کے لیے مدد روگ دی گئی ہے جب سے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے کو یروشلم منتقل کیا ہے فلسطینیوں اور امریکیوں کے درمیان بہت زیادہ تناؤں پایا جاتا ہے اسرائیلی فور نے مغربی کنارے میں اپنے دھاوے جاری رکھتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا فلسطین انفرمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی ریشیا نے اسرائیل کو سیریا میں حملوں کے خلاف خبردار کیا ہے ریشیا کی حکومت نے کہا کہ وہ دمشک انٹرناشنل ائرپورٹ پر مزید حملوں کو برداشت نہیں کرے گی لندن سے چھپنے والے عربی اغبار القدس نے ریشن اہدداروں کے حوالے سے یہ بات کہی اسرائیل سے وقف وقف سے سیریا میں ایسے حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ان حملوں میں ایران اور حزباللہ کے ٹارگٹس کو نشانہ بناتا ہے ایسے ہی ایک حملے کے دوران ریشیا کا ایک جیٹ غلطی سے تباہ ہو گیا تھا جس کے بعد اسرائیل اور ریشیا کے درمیان تناؤں پیدا ہوا تھا ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیریا میں امریکی سپائیوں کی جگہ بلیک وارٹر ایجنسی کے قرائے کے سپائیوں کو تینات کیا جا سکتا ہے بلیک وارٹر کے بانی ایرک پرنس نے سیریا سے باہر نکلنے کے صدر ڈانل ٹرم کے فیصلے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے اتحادیوں کو چاہیے کہ وہ سیریا سے باہر نہ جائیں بلیک وارٹر ایک بدنامے زمانہ ایجنسی ہے جس نے دنیا بھر میں کئی خفیہ آپریشنز کیے ہیں اب بلیک وارٹر کا نام بدل کر ایکیڈیمی رکھا گیا ہے پرنس نے کہا کہ امریکہ کی تاریخ ہے کہ کئی سرکاری اور پرائیوٹ پارٹنرشپس ہوئی ہیں پرنس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو جنگوں کے لیے پرائیوٹ کانٹریکٹرز دیتے رہے ہیں سیریا میں آئیسس کے کنٹرول والے علاقے میں کیے گئے حملے میں بیس لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس حملے میں علاقے سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے ملٹنس اور سیویلینس کو نشانہ بنایا گیا سیریا کی سرکاری نیوزنسی سانہ نے بتایا کہ مرنے والوں میں آئیس آئیس کے دس ملٹنس شامل ہیں سمجھ جا رہا ہے کہ یہ حملے امریکی اتحاد نے کیے سیریا کی ادلیب میں جہاں باغیوں کا کنٹرول ہے ایک بم دھماکی میں گیارہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں یہ دھماکہ القادة سے تعلق رکھنے والی ایک تنظیم کے دفتر کے باہر ہوا مرنے والوں میں حیات تحریر الشام کے ساتھ ارکان شامل ہے امریکہ کی سینیٹر لینزی گرام نکایا کہ جب تک کران فرنس محمد بن سلمان سے نہیں نمٹا جاتا سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اس بیان کا کیا مطلب ہے ترکی کے صدتہ بردوان سے ملاقات کے بعد انقرامی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے لینزی گرام نے کہا کہ امریکی کانگرس میں ایک بار پھر سعودی جنرل جمال خشوک جی کے قتل میں شامل لوگوں کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں پچھلے سال نومبر میں سیائے نے کہا تھا کہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ کران پرنس نے ہی جمال خشوک جی کے قتل کا حکم دیا لیکن سعودی حکومت اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس سلسل میں سعودی عرب میں بعض لوگوں کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے لینزی گرام نے امید ظاہر کی کہ صدر ڈانل ٹرمپ سیریہ سے امریکہ کی واپسی کی رفتار کو اس وقت تک سست رکھیں گے جب تک آئیس آئیس کو پوری طرح سے مٹایا نہیں جاتا لینزی گرام نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی فوجوں کے چیف جوزف ڈن فورڈ اس معاملے سے نمٹنے کے بارے میں ترکی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں امریکی سینیٹر نے کہا کہ سیریہ سے واپسی کی رفتار کم کرنی چاہیے تاکہ ایران سب سے بڑے وینر کی حیثے سے نہ ابرے ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے لینزی گرام نے کہا کہ سیریہ صرف موت اور ریت نہیں ہے جیسا کہ ٹرمپ نے کہا تھا بلکہ سیریہ اس نازک خطے کا بہت اہم ملک ہے انہوں نے بلومبرگ میگزین سے بات چیف کرتے ہوئے یہ ریمار کیا یونیٹڈ نیشنز کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ ایران یمن کے الہوسیوں کو پیسہ دے رہا یہ ریپورٹ سیکیوٹی کاؤنسل میں پیش کی گئے جس میں کہا گیا کہ جھوٹے کا آغازات بنا کر ایرانی بندرگاہوں سے فیول بھرا جا رہا ہے اور اس تیل کو بیچنے سے حاصل ہونے والی آمدنی کا استعمال الہوسیوں کی جنگ کے لیے کیا جا رہا ہے یمن جنگ دوہزار چودہ میں شروع ہوئی تھی جب الہوسیوں نے دارالک مستانہ پر قبضہ کر لیا تھا اور ساؤگی عرب کی تعاید رکھنے والے صدر عبدالربو منصور حادی فرار ہو گئے تھے یونیٹڈ نیشنز کی ایکسپورٹس نے کہا ہے کہ الہوسیوں کو چاہیے کہ وہ امدادی کارکنوں کی غیر جانبداری اور آزادی کا احترام کریں نیوز ایڈنسی ایسوسیڈ پریس نے ایکسپورٹس پینل کی سفارشات کو سامنے لائیا ہے جنہیں سیکیوٹی کاؤنسل میں پیش کیا گیا ہے دنیا بھر سم وقت ہو گیا چھوڑ سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رافتہ بنا رہے گا موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے اپنا پسند دیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے انہوں شجی اللہ فراسل اس خبرنامے میں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنس ایک بار پھر دو فلسطین کاؤس کی اہمیت گھڑ گئی عرب دنیا کو کئی دوسرے مسائل کا سامنا ہے عرب لیگ سیکریٹری جنرل کے بیان پر تنازع کیا عرب لیگ سیکریٹری جنرل کا بیان اسرائیل سے تعلقات بنانے کی کوشش ہے ہماس نے کہا فلسطینی شہیدوں کے خون سے دغا بازی ہے سیریا کو عرب لیگ میں شامل کیا جائے لبنان نے کیا مطالبہ وزیروں کی میٹنگ میں میڈلیسٹ کے حالات پر غور سیریا میں مزید حملوں کو برداشت نہیں کریں گے رشیا نے دی اسرائیل کو وارننگ ایم بی ایس سے نمٹنے تک سعودی امریکہ تعلقات کو آگے نہیں بہانا چاہیے تیبردوان سے ملاقات کے بعد سینیٹر لینزی گراہم کا بیان امریکہ میں شٹ ڈاؤن کے بیچ ٹرمپ کچھ دیر میں اہم اعلان کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے بیچ اگلے مہینے ویتنام میں ملاقات ہوگی کولکتا میں ممتا کی میگا ریلی اپوزشن پارٹیوں کی طاقت کا مظاہرہ ترنمول لیڈر نے کہا موڈی کا وقت ختم ہو چکا ہے جارت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو امریکہ میں شٹ ڈاؤن برقرار ہے ایسے میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ شٹ ڈاؤن کے بارے میں کام اعلان کریں گے ٹرمپ نے اپنے وعدے کی مطابق میکسی کو سنت پر دیوار بنانے کے لیے پانچ بلین ڈالر سے زیادہ کا بجٹ مانگا ہے لیکن ڈیموکراتز کے کنٹرول والے ہاؤز نے یہ فنڈ دینے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا شٹ ڈاؤن پیدا ہوا ہے بجٹ منظور نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری کام کا آج متاثر ہوا ہے کئی ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں اور کئی ملازمین کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے وائٹ ہاؤز نے یہ نہیں بتایا کہ ٹرمپ اب سے کچھ دیر بعد کیا اعلان کرنے والے ہیں اس سے پہلے ٹرمپ نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمیجنسی لگانے کی دھمکی بھی دی تھی ٹرمپ نے جمعہ کیلہ ٹویٹر پر لکھا کہ میں ہماری جنوبی سرحت کے بارے میں اور شٹ ڈاؤن کے بارے میں پیدا ہونے والے انسانی بہران کے تعلق سے وائٹ ہاؤز سے تیس ریپہر تین بجے ایک اہم اعلان کروں گا ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت شٹ ڈاؤن کی وجہ سے آٹھ لاکھ ملازمین کی تنخواہیں نہیں دے سکی ہے امریکہ میں کبھی بھی اس طرح کا شٹ ڈاؤن اتنے دنوں تک قائم نہیں رہا امریکہ میں ایک صادق وائٹ پولس آفیسر کو ایک بلیک نوجبان کے قتل کے لیے جیل کی سزا سنائی گئی ہے جج نے وائٹ پولس آفیسر جیسن بین کو چھ سال اور نو مہینے جیل کی سزا سنائی ہے اس کے علاوہ اس آفیسر کو دو سال پروبیشن کی سزا بھی دی گئی یہ واقعہ دو ہزار چودہ میں پیش آیا تھا جس میں ایک کالے نوجبان لکوان میک ڈانلڈ کو گولی مار کر حلاق کر دیا گیا تھا یہ واقعہ شکاگو میں پیش آیا تھا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور نورٹ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے بیچ اگلے مہینے ملاقات ہوگی یہ دونوں لیڈرز کی دوسری ملاقات ہوگی نورٹ کوریا کے ایک اہددار نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی جس کے بعد اس سمٹ میٹنگ کا اعلان کیا گیا کہا جا رہا ہے کہ دونوں لیڈرز کی یہ ملاقات بھی اتنام میں ہوگی پچھلے سال جونگ میں ڈانلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے بیچ سنگاپور میں ملاقات ہوئی تھی جس میں نورٹ کوریا کے خطے کو اور کوریا کے علاقے کو نیوکلی ہتیاروں سے پاک بنانے کے بارے میں غور کیا گیا تھا لیکن یہ کوششیں اب تک کافی یا مناسب رفتار سے آگے نہیں بڑھی ہیں امریکہ کی ایک عدالت نے تصدیق کیا کہ ایران کے ایک ٹی وی چینل کی نیوز پریزنٹ مرزیہ حاشمی کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن یہ بات اب بھی صاف نہیں ہے کہ انہیں کس الزام میں گرفتار کیا گیا انسٹ سالہ مرزیہ حاشمی کو پچھلے اتوار کو میزوری کے ائرپورٹ پر پہنچنے پر ایف بی آئی نے حراست میں لے لیا تھا ایران نے اس گرفتاری پر احتجاج کیا ہے اور انہیں فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے انسانی قوخ کی ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ مرزیہ حاشمی کو اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ امریکہ میں کالوں کی زندگیوں پر ایک ڈاکیمنٹری بنا رہی تھی مرزیہ حاشمی امریکہ میں پیدا ہوئی تھی وہ پیدائشی طور پر پروٹیسٹنٹ کرسچن ہے لیکن پڑھائی کے دنوں میں وہ ایرانی انقلاب سے متاثر ہوئی تھی اس دوران انٹرنیٹ پر مرزیہ حاشمی کی رہائے کے لیے ایک مہم شروع کی گئی ہے اس سلسلے میں کئی پیٹیشنز شروع کی گئی نائجیریا میں ریلی نکالتے ہوئے امریکہ میں مرزیہ حاشمی کی گرفتاری کی مضمت کی گئی امریکہ کی ایک سرکاری ریپورٹ میں کہا گیا کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ڈانل ٹرم کی پولیسی ناکام ہو گئی ہے یہ ریپورٹ انٹرنیشنل کرائیسس گروپ نے تیار کی ہے جسے سولہ جنوری کو جاری کیا گیا طالبان نے اس ریپورٹ کو غلط بتایا ہے کہ وہ پاکستان میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں طالبان کے ایک اہددار کی طرف سے یہ صفائی دی گئی اس سے پہلے امریکہ کے نمائند ظلم خلیلزاد نے اسلاح آباد کا دورہ کی اور پاکستان کے وزیراعظم امران خان اور دوسرے پاکستانی اہدداروں سے ملاقات کی میڈیا کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی حکومت نے دس طالبان لیڈرز کے ایک ڈیلیگیشن کو پاکستان دورے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ امریکی اہدداروں سے بات چیت کر سکیں لیکن طالبان کی ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم یہ بات صاف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں ظلم خلیلزاد کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کریں گے میکسیکو میں ایک آئل پائپ لائن پھٹنے سے کم سے کم 21 لوگاہ لاکھ ہو گئے اور 71 زخمی ہوئے اس واقعے کے لیے فیول چورانے والوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے آئل پائپ لائن پھٹنے کے بعد وہاں پر آگ لگ گئے اس واقعے کے ویڈیو فوٹیجز بھی سامنے آئے ہیں ریشہ کے صدر ویلادمیر پوٹین نے بلقان کے علاقے میں استحقام تاثر کرنے کی کوششوں کے لیے مغربی ملکوں پر تنقید کیا پوٹین نے سربیہ کا دورہ کرتے ہوئے یہ الزام لگایا انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سربیہ کی طرح ریشہ بھی چاہتا ہے کہ بلقان کی صورتحال مستحقم رہے اور خطرناک نہ ہو جیمنی نے ریشہ اور یوکرین سے کہا ہے کہ وہ تناؤ کم کرنے کے لیے مل کر کام کریں جیمن وزیر خواہ جہاں نے یوکرین کے دار حکمت کیو میں یوکرین کے وزیر خواہ جیسے ملاقات کے بعد کہا کی ہم چاہتے ہیں کہ بہران کے تمام فریق تناؤ دور کرنے کے لیے کام کریں اس کے لیے سفارتی طریقے اختیار کرنا بہت ضروری ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور لڑائی نہ ہو سوران کے عہدداروں نے 38 جنرلسٹوں اور انسانی قوک کارکنوں کے خلاف گرفتاری وارن جاری کی ہیں ان پر فیک میوز پھیلانے اور موحل بگارنے کے الزامات لگائے گئے ہیں سوران میں کئی دنوں سے مہنگائی کے مسئلے پر حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں احتجاجی سوران کے صدر عمر البشیر سے استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو لمبے عرصے سے وہاں حکومت کر رہے ہیں بنگول کی چیف منسٹر ممتہ بنے جی کی کوششوں سے کول قطع میں اپوزیشن پارٹیوں کی ایک زبردست ریالی ہوئی جس میں لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا اپوزیشن لیڈرز نے ریالی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم ناریندر موڈی اور ان کی بھارتی ہے جنرلتہ پارٹی پر سخت تنقید کی ترنمول کانگرس کی لیڈر اور چیف منسٹر بنگول ممتہ بنے جی نے کہا کہ موڈی حکومت کی ایکسپاری ڈیٹ پوری ہو چکی ہے ممتہ نے مرکز میں بی جے پی حکومت کو بدلنے کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا اپوزیشن اتحاد میں کئی لیڈرز ہیں جبکہ بی جے پی میں صرف ایک لیڈر ہے سماج وادی پارٹی کے اکھیلے شیادوں نے بھی ریالی میں خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ملک نئے وزیراعظم کا انتظار کر رہا ہے گجرات کے نوجوان لیڈرز ہاردک پٹیل اور جگنیش میوانی نے بھی ریالی میں حصہ لیا صدق کانگرس راہل گاندی نے ریالی میں حصہ نہیں لیا لیکن انہوں نے اپنے دو نمائندوں کو ریالی میں شرکت کے لیے بھیجا اسی طرح باہو جن سماج پارٹی کی مایہ وطینے بھی خود شرکت نہیں کی بلکہ اپنے ایک لیڈر ستیش مشرا کو بھیجا ممتہ بینجی نے میگا ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تئیس پارٹیوں نے اس ریالی میں حصہ لیا ممتہ نے اپنی تقریر اس جملے پر ختم کی کہ بی جے پی ہٹاؤ دیش بچاؤ اس لائلے میں بی جے پی کے باغی رکنے پارلمنٹ شترگن سنہ سابق مرکزی وزیر یشون سنہ اور عرون شوری نے بھی حصہ لیا جو فاش پائے حکومت میں وزیر تھے یشون سنہ نے کہا کہ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے اپولزشن کا ایک متحدہ امیدوار ہونا چاہیے بیلی کے چیف منسٹر اور عام آدمی پارٹی لیڈر اروند کیجریوال نے کہا کہ بی جے پی کو دوہزار انیس میں کسی بھی قیمت پر شکست دینی چاہیے کانگرس کے ابھی شیخ سنگوی نے ووٹوں کی تقسیم کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ بائیس پارٹیوں کی قوس خضا یا رینبو نے کالے بادلوں کی جگہ لے لی ہے ڈی ایم کے لیڈر ایم کے سٹیالی نے کہا کہ موڈی کو گھر بھیجنا چاہیے اور ملک کو بچانا چاہیے جن دوسرے لیڈرز نے ریلی سے خطاب کیا ان میں سابق وزیر اعظم ایج ڈی دیوے گوڑا ان کے بیٹے اور کرناٹا کے چیف منسٹر ایج ڈی کمار اسوامی انس ای پی لیڈر اور سابق مرکزی وزیر شیرت پوار نیشنل کانفرنس کی فاروق عبداللہ عمر عبداللہ شامل ہے تیارس کے لیڈر اور تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شکر راؤنی کانگرس کی موجودگی کی وجہ سے ریلی میں حصہ نہیں لیا وزیر اعظم نریندر موڈی نے اپوزیشن پارٹیوں کے مہا گڑ بندن کو ہندوستانی عوام کے خلاف قرار دیا گجرات کے ایک ٹاؤن سلواسہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے ممتا کی رالی کو نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ ان لوگوں کی میٹنگ ہے جنہیں انہوں نے لوٹ سے روکا ہے موڈی نے کہا کہ جو لوگ کانگرس پر تنقیدیں کرتے تھے اب کانگرس سے مل گئے ہیں یہ مہا گڑ بندن صرف بی جیپی کے خلاف نہیں بلکہ ہندوستان کے عوام کے خلاف ہے موڈی نے ریمار کیا کہ وہ کلکتہ سے صرف بچاؤ 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 کے الفاظ سن رہے ہیں موڈی نے کہا کہ کرپشن کے خلاف ان کی کاراوائی کی وجہ سے بہت لوگ ناراض ہیں یون سیکریٹری جنرل انٹین اگوٹریز نے امید ظاہر کیا کہ ہندوستان اور پاکستان اپنے مسائل حل کرنے کے لئے بامقصد بات چیت کریں گے نیو یارک میں یون ہیڈ کوائٹرز میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انٹین اگوٹریز نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کی درمیان بات چیت کے لئے انہوں نے اپنی طرف سے کئی بار کوشش ہی نہیں لیکن اب تک ایسی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی نے جمہو کشمیر کے ایلدگی پسند لیڈر شاہد الاسلام کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا جو نائے کی حراست میں محبوبہ مفتی نے کہا کہ انسان بنیادوں پر انہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ان کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں فلسطین کاؤس کی اہمیت گھرٹ گئی عرب دنیا کو کئی دوسرے مسائل کا سامنا ہے عرب لیگ سیکریٹری جنرل کے بیان پر تنازع کیا عرب لیگ سیکریٹری جنرل کا بیان اسرائیل سے تعلقات بنانے کی کوشش ہے ہماس نے کہا فلسطینی شہیدوں کے خون سے دغا بازی ہے سیریا کو عرب لیگ میں شامل کیا جائے لبنان نے کیا مطالبہ وزیروں کی میٹنگ میں میڈلیسٹ کے حالات پر غور سیریا میں مزید حملوں کو برداشت نہیں کریں گے ریشیا نے دی اسرائیل کو وارننگ ایم بی ایس سے نمٹنے تک سعودی امریکہ تعلقات کو آگے نہیں بہانا چاہیے تیبردوان سے ملاقات کے بعد سینیٹر لینزی گراہم کا بیان امریکہ میں شٹ ڈاؤن کے بیچ ٹرمپ کچھ دیر میں اہم اعلان کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے بیچ اگلے مہینے ویتنام میں ملاقات ہوگی کولکتہ میں ممتا کی میگا ریلی اپوزیشن پارٹیوں کی طاقت کا مظاہرہ ترنمول لیڈر نے کہا موڈی کا وقت ختم ہو چکا ہے یہ تھی آج کی خبریں اب شاید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی